اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ اللہ کے فضل و کرم سے سبق نمبر ہے چون ففٹی فور مشکات المسابق کے سلسلہ میں ہمارے پاس جو احادیث ہیں آج کی زیر مطالعہ وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں 3377 سے 3383 تک اللہ کے فضل و کرم سے آتے ہیں برائے راست عادیث کی جو نصوص ہیں ان کی جانب کتاب مشکات المسابق سے آج کی پہلی عدیث سبق کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب نکاح کے سلسلے میں اور یہ عدیث اور اس سے پہلے کی چاندہ حدیث جو ہم نے پڑھیں اور جو ہمارا باپ جس سے آغاز ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ایک دفعہ بطور یاد دہانی کے پڑھ دیتا ہوں چھوٹے بچے کی عمر بلوت کے بارے میں اور پھر اس کی بچپنے میں یا نابالک ہونے کی حیثیت میں اس کی تعلیم و تربیت یا اس کی جو اپنا ہے پرورش کے سلسلے میں حدیث ہیں یہ تو یہ بھی بڑا اہم ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی چاہیے ایک حدیث ہم نے پہلے پڑھ لی تھی کل کے سبق بزشتہ سبق میں اور آج دوسری حدیث ہے براع بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث وعن البراع بن عاظب رضی اللہ عنہ قال سوالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الہدیبیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ہدیبیہ یعنی ہدیبیہ کے ساتھ ہدیبیہ کے دن مشرقین مکہ کے ساتھ جو مسالحت کی تھی بڑی وہ یہ صیرت کی کتابوں میں اور تاریخ اسلام میں بڑی اس کی اہمیت ہے سولہ اہدیبیہ کے نام سے چھے ہجری میں ہوئی تھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے پہلی بار ہجرت کے بعد یہ آپ اپنا سن چھے ہجری میں یعنی قریباً چھٹے سال ہجرت کے پانچ سال گزر چکے تھے صحابہ ترس گئے تھے اللہ کے گھر کو بانہ البراع بن عاظب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مسالت کی یعنی جو صلح کی مشرقین مکہ سے تو کموں بیش آپ کے پاس سات پندرہ سو یا چودہ سو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے اور ہجرت کے بعد لے کر اب تک مکہ مکرمہ کو وہ ترس گئے تھے اللہ کے گھر کو اپنے درو دیوار کو صحابہ اکرام مشتاق تھے لیکن مشرقین نے روک دیا ان کو لمبا یہ قصہ ہے آپ نے پڑا بھی ہوگا بہرحال اس طرف اشارہ آئی اس حدیث میں یا آپ نے مسالت کی حدیبیہ کے دن مشرقین مکہ سے علیہ السلاسط ایشیہ تین چیزوں پر تین معاملے بڑے تھے ویسے اور بھی شکیں تھیں تفصیل سے کتب سیرت میں آپ کو مل سکتی ہیں بڑی جن کا ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ اللہ انہ من عطاہو کہ جو شخص بھی آئے گا عطاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس من المشرقین مشرقوں میں سے باگ کر ردہو اللہ علیہم تو اللہ کے رسول ان کو اس کو ان مشرقوں کی جانب لوٹا دیں گے دیکھئے کس حد تک یہ ایک سمجھ لیجئے کہ یہ مسالت اس بات پر ہو رہی ہے اور کس قدر خیانت کا ارتکاب ہے مشرقوں کی جانب سے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی گنیمت جانا کہ شکر ہے یہ لوگ مسالت پہ آئے ہیں لڑائی جگڑے سے آپ کوسوں دور رہتے تھے اور آپ دور کی سوچ رہے تھے کہ صحابہ تو اس کو حضرت عمر جیسے رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدریہ وحی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور رابطہ تھا مسلسل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قدم فرما رہے تھے وہ اللہ کی رہنمائی میں اللہ تعالی کی اس کے نتائج جو ہیں بظاہر یہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی پر مبنی ہے یہ شک لیکن حقیقت میں اس کے دور اس نتائج ہوں گے پوزیٹیو من انہ من اتاؤ جو بھی آدمی باگ کر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس من المشرقین مشرقوں میں سے یعنی مسلمان ہو جائے گا مثال کے طور پر ردہو علیہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لٹا دیں گے حوالے کر دیں گے مشرقوں کے علیہم ومن اتاہم من المسلمین اور جو شخص آئے گا ان کے پاس یعنی مشرقوں کے پاس مسلمانوں میں سے نکل کر لم یردو ہو تو وہ مشرق جو ہیں وہ اس کو واپس مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے ایک تو یہ شک تھی اور دوسرا اور ایک یہ تھی کہ جو اگلے سال آئیں گے اپنا اس دفعہ چلے جائیں گے مسلمان مکہ نہیں جائیں گے نہ مکہ داخل ہوں گے نہ مکہ جا کر عمرہ کریں گے وہ کیا کریں گے آئندہ سال آئیں گے انہی دنوں میں آئندہ سال آ جائیں گے وَيُقِيمُ بِعَا ثَلَا سَتَعِيَا اَمِن اور صرف مکہ میں تین دن تک قیام کر سکیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ شرائط رکھی انہوں نے فَلَمَّا دَخَلَهَا تو پھر آئندہ سال جب ہوا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے مکہ میں آئے اسے عمرہ قضاء کہتے ہیں عمرہ تل قضاء تو مَزَا الْعَجَلُو تو تین دن کی جب مدد جب مکفوری ہونے لگی تو خراجہ آپ نکلے یعنی وعدہ کے مطابق نکلنے لگے فَتَابِعَتُو عِبْنَةُ حَمْزَتَا تو نا دی تو آپ کے پیچھے آئیں حمزہ رضی اللہ عنہ کی بچی بیٹی جو یہ پکار رہی تھی تو نا دی یا امی اے میرے چچا یا امی اے میرے چچا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہ پیچھے آتی باگتی ہوئی آ رہی تھی یہ کہتے ہوئے اے میرے چچا اے میرے چچا تو فَتَنَا وَلَعْلِيُنْ علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے انہوں نے فوراً اس کو آتھوں آتھ لیا اس کو پکڑ لیا فَاخَضَ بِعْدِهَا اس کا آتھ پکڑا انہوں نے فَاخْتَسَمَا فِيهَا عَلِيُنْ وَزَيْدُنْ وَجَعْفَر تو اسی اس نامے وہاں اور بھی صحابہ آگ ہے مثلا اس بچی کے بارے میں جو حضرت عمزر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی وہ فَاخْتَسَمَا انہوں نے جگڑا شروع کر دیا فی ہاؤس بارے میں کہ اس نے کون سے شریک جگڑے میں عَلِيُنْ وَزَيْدُنْ وَجَعْفَر عَلِي رضی اللہ عنہ زید رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ تینوں انہوں نے جگڑا کیا اور آرکو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میں اس کا عقدار ہوں یہ مجھے اس کی تعلیم و تربیت اور جو ہے اپنا پرورش جو ہے وہ میرا حق ہے کہ میں کروں گا اس کی تینوں میں سے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَقَالَ لِيُنْ اَنَا آخَسْتُهَا اَنَا آخَسْتُهَا وَایَا بِنْتُ عَمِّي میں اس لئے اس کو لینا چاہتا ہوں میں نے پکڑا اس کو اس لئے یہ کہ وَایَا بِنْتُ عَمِّي کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے ظہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا کی بھی بیٹی ہوئی کیونکہ آپ بھی قزم تھے نا آبس میں وَقَالَ جَعْفَر اور جعفر جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ وہ بھی بھائی تھے جعفر بن ابی طالب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بِنْتُ عَمِّي ایک تو یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے اپنا جی چچا ہیں وَقَالَ تُوْ عَتَا حَتِي اور دوسرا یہ کہ اس کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے یعنی یہ جو بچی ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی نا اس کی جو بہن ہے ان کے ساتھ رضی جعفر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہوا تھا تو رضی جعفر رضی اللہ عنہ نے جب حق جتایا دعویٰ کیا تو دو دلیلیں پیش کی ایک تو یہ میرے چچا کی بیٹی دوسرا یہ کہ اس کی خالہ میرے کیا ہے میرے نکاح میں ہے تو خالہ جو ہے وہ مائی ہوتی ہے وَقَالَ زَيْدٌ اور زَيْدْ مِنْ ثَابِت جو تھے وہ بھی وہاں تھے انہوں نے یہ کہا یہ تو میری بتیجی ہے میرے بھائی کی بیٹی یہ تو میری بتیجی لگتی ہے میرے بھائی کی بیٹی ہے اب تینوں جو ہیں دعویٰ کر رہے ہیں فَقَضَابِنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَيْ خَالَ تِحَا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مابین پھر یہ فیصلہ کیا کہ جو خالہ والے ہیں وہ لیں گے اس کو یعنی کون جعفر رضی اللہ عنہ وَقَالَ اور آپ نے فرمایا الْخَالَ تو بِمِنْزِلَةِ الْعُمَّ اس لیے کہ خالہ جو ہے وہ مان کی جگہ پر ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریفر کیا وَقَالَ لَيْهِ عَلِيَ اور علی رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا انتا منی وانا منکا آپ تو مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں آپ کو اور کہہ چاہیے وقال علی جعفر اور جعفر رضی اللہ عنہ اور کہا جعفر سے اشباہ تا خلقی و خلقی کہ آپ کی جو آپ خلق اور خلق میں یعنی پدائش میں اور اپنی آدات میں اپنے جو سیرت ہے اس میں کردار میں وہ مجھ جیسے ہیں سبحان اللہ وقال علی زیدن وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا انتا خونہ و مولانہ آپ تو ہمارے بائی بھی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں متفقن علیہ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی دل جوئی بھی کی اور صحیح فیصلہ بھی فرما دیا اس سے معلومی ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ علاہ دقیقہ ہو تو جو کمبے کی کبیلے کی یا خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ زیادہ آگ رکھتی ہیں کہ عورت کے رشتے کو پریفر کیا جائے کسی بچے کی چھوٹے بچے کی پرورش کے لیے یہ بات ہمیں نظر آتی ہے تو سیدنا عمزہ رضی اللہ عنہ کے چچا ہونے کے ساتھ اس بچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کیوں کہا یام یام اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ سیدنا عمزہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انہ کے ساتھ رضائی بائی بھی تھے اس لیے کہ جو سویبہ تھی نا لونڈی جو تھی سویبہ خادمہ انہوں نے دونوں کو دودھ پلایا ہوا تھا یہی وجہ تھی ٹھیک ہے جی الفائق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عزید رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو ہمارا بائی اور دوست ہے یعنی جو عزید تھے نا انتا خونا و مولانا جب یہ الفاظ کہے تو وہ خوشی سے بچی کو واپس کرنے لگے سبحان اللہ کتنے خوش ہوئے وہ آتے ہیں یہ آگے اگلی دیس کی جانت دوسری فصل ہے عمر بن شععی بین نبی انجدتہی عبداللہ بن عمر عمر بن عاص عزید اللہ عنہ عمر بن شععی روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادہ سے اور ان کے دادہ کہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہ انمر آتن قالت کہ بے شک یہ عام جو آتی ہے نا دیکھو گے آپ بعض حدیث کے شروع میں جو سند ہے یا جو روایت ہے عمر بن شععی بن نبی انجدتہی پہلے بھی یہ الفاظ آیا ہیں یہی نام تو انجدتہی سے مراد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ ذہن میں رکھیے گا جن کا عام تذکرہ نہیں ہوتا انمر آتن کہ ایک عورت نے قالت کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ ان ابنی حازہ یہ بیٹا تو میرا ہے کہ میرا جو پیٹ تھا وہ اس کا ایک قسم کا برطن تھا یعنی حمل یعنی حمل کے دوران جب میں حملہ تھی اس کے ساتھ تو میرا پیٹ اس کے لیے ایک برطن کی شکل میں تھا اور میرے جو اپنا چھاتی ہے وہ اس کے لیے کیا تھا مشکیزہ یعنی دودھ پینے کی جگہ تھی مشکیزہ تھا لہو سکا سکا پینے کی کیز پینے کا برطن اور میری چھاتی اس کے لیے کیا تھی یعنی دوران رضا ایام رضا میں دودھ پینے کے جو پہلے دو سال ہیں اس کے دوران میری چھاتی اس کے لیے کیا تھی دودھ پینے کی جگہ تھی اور میری گود لہو اس کے لیے کیا تھی ایک ایوہن ٹھکانہ تھی جگہ تھی میری گود میں رہتے تھے اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی چھوڑ دیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے تب اللہ کے رسول صلی اللہ 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 جب تک ہے یہ شاید یہ ابھی چھوٹا تھا تو جس میں باشور ہو جاتے نا کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ابھی اس تک نہیں پہنچا تھا اسی لئے اس کی ماں کو پروش کا حکم دیا گیا شہر ماما توفیق اللہ بللہ